بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پا اندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجے گا دوستو امریکہ نے پہلے تو گزشتہ بیس سال تک مظلوم افغانی عوام پر ظلم ڈھاتے ہوئے پورے افغانستان کو کھنٹرات کا ڈھیر بنا دیا اور جس انداز سے امریکہ وہاں سے بھاگا وہ بھی آپ کے سامنے حالات ہیں اس کے بعد افغانستان کے تقریباً نو ارب ڈالر کے احساسوں کو منجمت کر دیا گیا اور ان احساسوں کو ریلیز کرنے کے حوالے سے پاکستان نے اوائی سی کا اہم ترین اجلاس بھی پاکستان میں بلایا جس میں اوائی سی نے مشترکہ علامیہ جاری کیا اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان کی مشکلات میں گھیری ہوئی عوام کو مشکل حالات سے نکلنے کے لیے ان کے منجمت کیے گئے احساسیں جاری کرے دوستو اس کے بعد امریکہ مجبور ہو گیا کیونکہ ستاون اسلامی ممالک کی جانب سے امریکہ سے مطالبہ کیا گیا تھا اور مغربی ممالک کی جانب سے بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ افغانستان جہاں پر انسانی علمیت جنب لینے والا ہے جہاں پر بھوک اور کہت سے بڑے پیمانے پر کیویلٹیز ہونے کا خطرہ ہے اقوام متحدہ نے بھی ریپورٹ اپنی جاری کی اور انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان کی عوام کی مدد نہ کی گئی تو ممکنہ طور پر بڑے پیمانے پر ہجرت بھی ہو سکتی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں خواتین بچے اور بڑے خوراک کی کمی سے مر سکتے ہیں دوستو اسی دوران امریکہ نے ایک اور کھیل کھیلا اور افغانستان کے عوام کے وہ منجمد اساس امریکہ کے ان لوگوں میں تقسیم کرنے کے حوالے سے عدالت میں کیس کیا کہ دوہزار گیارہ کے نائن الیون واقعے میں متاثرین میں یہ رقم تقسیم کر دی جائے یعنی افغانستان کو اس کا ایک پیسہ بھی نہ دیا جائے امریکی عدالت کی جانب سے تو اس کا کوئی فیصلہ دیا نہیں گیا لیکن امریکی صدر جو بائیڈن کو شاید افغانستان کی مظلوم عوام کا حق کھانے کا زیادہ ہی شوق ہے اس نے افغانستان کے منجمد سات ارب ڈالر کے فنڈز کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دسخت کر دیا ہے جس کے بعد نصف رقم ساڑھے تین ارب ڈالر افغانستان کی عوام کی انسانی مدد جبکہ بقیہ ساڑھے تین ارب ڈالر گیارہ ستمبر دوہزار گیارہ کے شدت پسند حملوں کے متاثرین میں تقسیم کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ دوہزار گیارہ کے شدت پسند حملوں کے حوالے سے جو حقائق سامنے آئے ہیں اس میں صاف پتا چلتا ہے کہ امریکہ نے خود ہی وہ حملے کروائے اور افغانستان پر حملہ کرنے کا کوئی جواز گھڑا جس میں پتا چلا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو بومز لگا کر اڑایا گیا تھا جس کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں لیکن دوستو افغانستان کی عوام جس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے امریکہ کی جانب سے ان کے پیسے ان کو ہی دے کر ان پر احسان جتلایا جا رہا ہے کہ ان کو ہم انسانی مدد دے رہے ہیں یعنی ان کے آدھے پیسے خود ہڑپ کر کے باقی آدھے ان کو دے کر ان پر احسان جتلایا جا رہا ہے دوستو یاد لے کہ گزشتہ روز امریکی صدر نے صدارتی حکمنامے پر دسخط کیا ہے انتظامیہ نیاک کے فیڈرل زیزاو میں منجمد افغانستان کے احساسوں تک رسائی حاصل کر سکے گی اور ان احساسوں میں ساڑھے تین ارب ڈالر افغان عوام کی فلاہ اور افغانستان کے مستقبل پر خرچ کیا جا سکیں گے تاہم اس حکمنامے میں کہا گیا ہے کہ اس رقم کو ایک عدالتی فیصلہ آنے تک مختص نہیں کیا جا سکتا دوسری جانب طالبان کے ترجمان نے امریکہ کے اس فیصلے کو چوری اور اخلاقی انحطات کی نشاندہی قرار دیا ہے اور امریکی حکومت کو خائن قرار دیا ہے دوستو قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان نے اس فیصلے کے بعد ٹویٹ میں رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے مرکزی بینک کے فانڈز پر قبضہ کرنا چوری ہے اور انسانی اور اخلاقی انحطات کے سب سے نچلے درجے پر گرنے کی نشانی ہے دوستو واضح ہے کہ ماضی میں طالبان نے تنبیہ کی تھی کہ افغانستان کے منجمد فانڈز کو واپس نہ کرنا مسائل کا باعث بن سکتا ہے جس کے باعث نہ صرف اقتصادی طور پر افغانستان مزید متاثر ہوگا بلکہ بڑی تعداد میں لوگ پناہ لینے کے لیے ملک چھوڑنے کی کوشش کریں گے اگست دوہزار اکیس میں طالبان کے کنٹرول میں آنے کے بعد سے ملک کی معاشی حالات مسلسل بگڑتے جا رہے ہیں اور اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ دوہزار بائیس کے وسط تک ملک میں غربت کی شرح ستانویں فیصد تک پہنچ سکتی ہے امریکہ کے ایوان سدر نے اس حکم نامے پر ان قانونی دعویوں کی طرف بھی اشارہ کیا جو گیارہ ستمبر کے متاثرہ خاندانوں کی طرف سے دائر کیا گئے تھے جن میں طالبان اور دیگر گروپوں کے خلاف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس رقم کو بطور معافضہ متاثرین میں تقسیم کرنے کی بات کی گئی تھی سدر جو بائیڈن نے حکم نامے میں کہا کہ متوقع عدالتی فیصلے میں اگر ساڑھے تین ارب ڈالر افغان عوام کو دینے کی منظوری دی جاتی ہے تو بھی ساڑھے تین ارب ڈالر امریکہ میں ہی رہیں گے اور دہشت گردی کے متاثرہ امریکی شہریوں کی طرف سے دعویوں سے مشروط رہیں گے دوستو ایک بیان میں ایوان صدر نے کہا کہ اس حکم نامے سے افغان عوام تک یہ پیسہ پہنچانے کی راہ ہموار کی گئی ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ طالبان کے ہاتھ نہ لگے جمعہ کوئی یہ صدارتی حکم نامہ ایک ایسے وقت میں جاری کیا گیا کہ جب امریکی حکومت کو گیارہ ستمبر کے حملوں میں متاثرہ خاندان کی طرف سے دائر کردہ مقدمات میں جواب جمع کروانے کی عدالت کی طرف سے دیگئے محلت ختم ہو رہی ہے دوستو یاد لے کہ گزشتہ سال اگست میں افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد بہت سی غیر ملکی حکومتوں اور بین قوامی اداروں نے جلد بازی میں افغانستان کے مرکزی بینک کے بیرونے ملک احساسوں کو منجمت کر دیا تھا جن کی مجموعی مالیت دس ارب ڈالر بنتی ہے اور ان میں سے سات ارب ڈالر صرف امریکہ کے شہر نیو گیاک میں موجود ہیں طالبان نے بارہاں امریکہ اور غیر ملکی حکومتوں اور اداروں سے مطالبہ کیا کہ یہ فینس جل جاری کیا جائیں تاکہ وہ افغانستان کی بدحال معیشت کو سہارا دے سکیں اور انسانی بہران سے بھی بچ سکیں دوستو امریکہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا اور اس نے طالبان کو دہشتگرد تنظیم قرار دے رکھا ہے اور انسانی حقوق کے لئے کام کرنے والی بین القوامی تنظیمیں امریکہ سے مطالبہ کر رکھی ہیں کہ یہ احساس جاری کیا جائیں اور طالبان سے معورہ عالمی امدادی اداروں کے ذریعے یہ رکوم افغان عوام تک پہنچائی جائے افغان حکومت کا جو پیسہ امریکہ میں منجمت ہے وہ بنیادی طور پر ان پیسوں پر مشتمل ہے جو گزشتہ دو دہائیوں کے دوران بین القوامی سطح پر افغانستان کی عوام کی مدد کے لئے عطیہ کی گئی تھی اس کے علاوہ دو عرب ڈالر یورپ اور متحدہ عرب امراض میں بھی منجمت ہیں تو دو سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے کتنی بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ وہ عوام جو ایک ایک وقت کی روٹی کے لئے ترس رہی ہے جہاں پر انسانی علمیہ جنم لینے والا ہے جہاں پر غربت ستانوے فیصد تک پہنچنے والی ہے ان کے اساسوں کو ضبط کر کے انہیں مزید مشکلات کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بھی امریکہ پر زور دیا تھا کہ وہ امداد نہ دے وہ افغان عوام کے فنڈز ریلیز کرے جو انہوں نے منجمت کر رکھے ہیں دو سو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ افغانستان کی غربت میں پسی ہوئی عوام کو مزید مشکلات سے دوچار کرنے کے لئے اس طرح کے ہتکنڈے استعمال کر رہا ہے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا یہ اقدام کیسا ہے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ایلی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارس موسیقی موسیقی